مطہدہ نان روٹی اسوسییشن کا آج مئی سے خیر موینہ مدد کے لیے تنور بند کرنے کا اعلان صدر مطہدہ نان روٹی اسوسییشن پنزاب آفتاب اسلم گل کہتے ہیں تنور مالکان کے خلاف غیر قانونی کاروائیاں کی جا رہی ہیں آٹا اتنا سستہ نہیں ہوا جتنی روٹی اور نان کی قیمت مقرر کر دی گئی گندم پالیسی کا معاملہ اپوزیشن کا پنجاب اسمبلی کا اچلاس دوبارہ طلب کرنے کا فیصلہ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے کہا اچلاس کے لیے ریکوزیشن جمع کروا رہے ہیں حکومت نے ایوان میں گندم کی نئی پالیسی دی نہ یہ کسانوں سے خریداری کر رہے ہیں مہک نظرات کی ناہلی نے کسانوں کو عذیت میں مقتلا کر دیا مارکیٹ میں خاد دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے کسان بلیک نے خاد قریدنے پر مجبور خاد ڈیلر کاشتکاروں سے منمان ادام وصول کرنے لگے ڈپٹی کمیشنر اور اسسٹنٹ کمیشنر خاد کی سرکاری قیمت پر عمل درامت کرانے میں ناکام ہیں ایل پی جی کی قیمت میں گیارہ روپے چھاسی پیسے فی کلو کمی ایل پی جی کی نئی قیمت دو سو اڑتیس روپے اڑتالیس پیسے مقرر گھریلو سیلینڈر ایک سو چالیس روپے سستہ ہو گیا نئی قیمت کا اطلاق یکن نئی سے ہوگا نوٹفیکیشن جاری اور آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے غیر قانونی تامیرات کی سہولتکاری کی نشان دہی پر ایل ڈی اے آفیسر آفی سے باہر ٹرام پلاننگ زون فور کے ڈیپٹی ڈریکٹر رانہ تاہر اور ان کے فرنٹ مین پیاسر بھٹی کی لاہر رنگ کے سینئر ریپورٹر کو سنگی نتائج قدم کیا موسیقی